الاراف گیاروہ حصہ جس میں دو رکو ہیں اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا باخے تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے اس وقت کے ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ حلا کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کر سکیں اور عجب نہیں کہ وہ تخوہ اختیار کریں جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا اور نافرمانی کیے جاتے تھے غرض جن آمال سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ظلیل بندر ہو جاؤ اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر خیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکریفیں دیتا ہے بے شک تمہارا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے یعنی بخشنے والا مہربان بھی ہے اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا بعض ان میں سے نیک و کار ہیں اور بعض اور طرح کے اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ رجوع کریں پھر ان کے بعد ناخلف ان کے خائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یہ اس دنیا دنی کا مال وہ مطاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب کی نزبت اہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے اور جو کچھ اس میں ہے اس کو انہوں نے پڑ بھی لیا ہے اور آخرت کا گھر متخین کے لیے بہتر ہے کیا تم سمجھتے نہیں اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ہم نیک کاروں کا عجر ضائع نہیں کرتے ہیں اور جب ہم نے ان پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائے بان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ تو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مخابلے میں اخرار کرا لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں کہ خیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی یا یہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے بعد تو کیا جو کام اہلِ باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں حلا کرتا ہے اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اس نے ان کو اتار دیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کو برند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کیسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہ خصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے نقصان اپنا ہی کیا جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو ایسی ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزق کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں یہ لوگ چار پائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اس کے ناموں دو وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے اور ہماری مخلوقات میں سے یہ ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں